اچھا بیٹا لاسٹ ہمارا نا یہ آرٹیکل میں نا تیسرا جو اس کا پار تھا وہ کلاس میں گفتگو نہیں ہو سکی تو وہ لاسٹ پیپر میں بیزی تھا تو اس لئے آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں بیسیکلی اوریجنز آف کوم ملا سسٹم کے مطلق تھوڑی گفتگو ہے باچی تو اس میں کافی زیادہ ہے جس کو کوئی سوال کوششن ہوگا یا کوئی بات پوچھنے ہوگی نا تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کے میں نے کوششن ہے اس کا میں نے جواب دینا یا کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو بیٹا الادہ سے اس کی ہسٹری ہے کیلیکن رائٹر جو پیچھے سے ہمیں پوری ہسٹری سیولا سسٹم کی جو ٹریڈیشن ہے اس کی بیان کرتا رہا ہے تو اسی ادوار سے ریلیمنٹ بیسیکلی یہ جب کوم ملا سسٹم شروع ہوا ہے ایسی ایچلی میں یہ ہے کوم ملا آف دا انگلینڈ پورے برطانیہ کے لیے انگلینڈ کے لیے جب نورمنز تھے نورمنڈی کے رہنے والا جو ٹرائب تھا اس کا دو ویلیم تھا اس نے جب انگلینڈ کو بادشاہ کشکس دی انگلو سیکسن آرکسیز و بادشاہ تھا اس وقت یہاں پہ قبضہ کیا تو کہتے ہیں اس سے بھی یہ معاملات آگے چلیں تو یہاں پہ اب وہ ہوتی تاریخ کے کہہ رہے ہیں کہ جب میڈیوال دور میں اٹالین گلاؤسٹر جب کارپس جورس سیولس کے اوپر کام کر رہے تھے اور گریٹ گلاؤس جو اکریسس نے لکھا تھا اس کے آنے سے پہلے یہ نظام شروع ہو چکا ہوا تھا برطانیہ میں جو کہ زیادہ تر انسپائر تھا جیوری سسٹم سے ہے جسے اس نے رائٹر نے فیکٹ فائنڈنگ ٹول بھی قرار دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیوری سسٹم یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ میں ہی رواج پذیر آیا اس سے پہلے جو گریس گریک سٹی سٹیٹس مشہور تھی تو قدیم گریس میں بھی یہ مارڈن جیوری سسٹم سے جو کچھ ملتا جلتا نظام شروع ہو چکا ہوا تھا اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں میڈیوال فرانس کے دور سے نا میڈیوال دور ہے پانچویں صدی سے لے کے پندرویں صدی تک تو رائٹر بتاتے ہیں کہ فرینکش کنگز جو تھے نا جنہوں نے فرانس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ ایس طرح سے معاملات شروع کیے تھے کہ جو بادشاہ کی زمینیں تھیں ان کا پتہ چلانے کے لیے کیونکہ عموما جنگیں ہوتی تھی مخلف ٹرائبز اس طرح سے قبض کرتے رہتے ہیں گریٹ ہسٹری ہے یورپ کی تو اس دوران میں پھر بادشاہ جب آئیتا تھا تو وہ اس علاقے کے جو موسٹ اچھے اور ٹرسٹوردی قابل اتباع لوگ تھے ان کو بلاتا تھا ان سے حلف اٹھواتا تھا پھر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب اور وہ بتاتے تھے کہ بادشاہ کے پرٹیکلر ایریا جو ہے اس کو ٹرسٹک کہہ لیں کاؤنٹی کہہ لیں شائر کہہ لیں مخلف ادوار مخلف نام رکھے جاتے تھے تو کہتے ہیں ادھر بادشاہ کی کیا کیا زمینیں ہیں اور بادشاہ کے اس کے متعلق کیا رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں اور اس نظام کو یہ جب ٹرائل تیسٹمنی ہونا شروع ہو گئے نا کہ باشنیں فیصلہ کرنا ہے کہ میری کون سی زمینی ہے کروانا ہے تو وہ شہادت لیتا تھا لوگوں سے اب اس کے اپوزٹ جو اب نظام تھا پہلے چل رہا تھا آپ آرہیڈی شاید کہیں پہ ڈسکس بھی ادھر ٹرائل بائی آڈیل ہے یا ٹرائل بائی بیٹل یعنی کہ میرے اور اسامہ اشتیاق میں ہم دونوں مقدمے کے مدعین ہیں ہم مدالت کے سامنے گئے ہیں تب وہ کیا کہتے تھے جناب ادھر کے کہ جناب واپس میں تم لڑائی کر لو جو جی جائے گا وہ سچا تھا کیونکہ جو خداوں کی اس کے ساتھ تھی نسرت یا مدد اس لیے وہ جیت گیا کیونکہ وہ سچا تھا تو مقدمے کا فیصلہ خود دی ہو جائے گا یا پھر کسی کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے صعوبت یا کوئی ایسی سختی سے گزرنا پڑتا تھا اور ڈیل جسے کہتے ہیں مثال کے طور پر شاید آپ نے کبھی کو ویڈیو دیکھی ہو ایک کے کسی کو نا دہتے کوئلوں کے اوپر سے اس کو گزارا جائے اور جناب اگر اس کے پاؤں درست ہوں گے اس پہ کوئی چھالا نہیں پڑا ہوگا یا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر زخم آگئے جل گیا تو یہ جناب جھوڑ بور ہے بندہ اس طرح سے نا یہ کر رہے تھے لیکن اب اس کے بعد سے انہوں نے جو در کے لوگوں کی شہادتیں لینے سے نظام شروع کر دیا اور وہی بات جو میں نے شروع سے کی تھی کہ اویسلی یہ تو جب ویلیم ڈا کونکرر جسے کہا گیا گیارویں صدی میں جب اس نے برطانیہ بے قبضہ کر لیا یا باشا بن گیا یا قبضہ کا تو پھر جتنے بھی معاملات تھے جن میں زمین لینڈ انوال ہوتی تھی کیونکہ اس دور میں تو اگریڈین سسائیٹی تھی نا یہ تو بعد میں آکے انڈسٹالیزیشن ہوئی تو زیادہ تو زمین کی اجناس ہوتی تھی یا کیٹلز یا انسان کیا جاتا تھا اسی میں تجارت ہوتی تھی ان چیزوں کے اوپر تو آہستہ آہستہ وہ جو بھی کوئی تحقیق یا تیش کرنی ہے اس علاقے کے پڑوسیوں جہاں پہ کوئی پرابلم ہوا ہے لینڈ کے اس کے جو اردگرد اس کے پڑوسی رہتے ہیں ان سے جب معاملات پوچھے جائیں تب پھر وہ اس طرح سے جوری سسٹم کا آغاز یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے بسکلی جوری سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جج تو ہے وہ question of law کے اوپر انشاءاللہ اب یہ آپ کو نہیں پتا تو question of law and question of fact کے اوپر بھی کہیں نہ کسی خاص طور پر جوریس برینس میں آپ کو بتا دیا جائے گا یا میں ابھی اس کا چولو کوئی لیکچر بنا کے نا کبھی آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گا تو بیٹا جو question of law کے اوپر تو جج نے ruling دینی ہے لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے question of fact actually میں وہ کام ہوا ہے جس کا الزام لگایا گیا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا guilty اور not guilty جرموار یا بے گناہ یہ جو ہیں عام لوگ lay person ان کو اس کا متعلق فیصلہ دینا چاہیے تو بادشاہ کے ساتھ اس لئے عام لوگوں کو بھی بٹھایا جاتا تھا اس کے لئے جو actually مجیوری سسٹم اور ابھی بھی انگلینڈ اور امریکہ میں یہ رائج ہے بارہ یہ جو coming back to the topic جو conqueror نے وہ neighbor سے حلف کے ذریعے سے گواہی لینے کا معاملہ شروع کیا تھا تو اسی نتیجے پہ ایک doomsday book لکھی گئے ہیں برطانیہ کے اوپر جو جو یہ پھر jury نے فیصلے دیئے تھے زمین کے مطلق جو ایک ہزار اکیاسی سے ایک ہزار شیاسی کے درمیان میں ان کو compile کر کے جو کتاب لکھی گئی تھی اسے doomsday book کہتے ہیں شروع میں جب writer ہمیں آگے بتاتا ہے کہ انگلینڈ میں جو یہ group of persons یا جیسے jury کہتے ہیں یہ زیادہ تر ادھر local جو لوگ ہوتے تھے یا جو پڑوسی لوگ ہوتے تھے ان کو ہی کوئی public official تھا آئیس آئیس ہے جب یہ government کے function میں شامل ہونے لگ گیا تو وہ ان کو بلاتا تھا پھر ان کو ایک حلف دے دیا جاتا تھا حلف اٹھانا ہے زبانی قرار کرنا کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا اب اس کے بعد جھوٹ بولنا تو ویسے ہی چلو ایک اللہ کے نزدیک یا ہمارے مذہب کے نزدیک یا کسی ہر مذہب کے نزدیک ایک گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیں گے لیکن جب حلف اٹھا لیتے ہیں دنیاوی طور پر بھی کسی کے سامنے اب جھوٹ آپ اگر بولتے ہیں تو اس کی پھر سزا انسانی طور پر وہ سرکار یا جو بھی نمائندہ ہے وہ اس کو دے سکتا ہے اس کے بیچھے یہ بات ہے تو بہت اگر یہ جب حلف اٹھانے public official نے بلایا اس نے حلف اٹھایا اب اس کے بعد جو public official اس سے question پوچھے گا تو اس کے جواب میں انہوں سچ ہی بتانا ہے ہاں پرنس اوزیہ سر وہ جو حلف اٹھاتے تھے وہ کس چیز پہ ہاتھ رکھے اٹھا دیا ہے کوئی ان کی پتاب جو نہیں ہوتیتی جو نہیں ہوتی آپ اس طرح کریں اس کو نہ سرچ کریں آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب بتائیں گے ہیں مجھے کلاس کو پوری کو کہ جب رومن آنے سے پہلے کرسچینٹی کا دور کا آغاز انگلینڈ میں کس طرح سے ہوا اس سے پہلے لوگوں کا کیا مذہب تھا یا وہ لا مذہب تھے کرسچینٹی کی اس طرح سے برطانیہ میں یا انگلینڈ میں آئی کون لے کے آیا اور اس کے خلاف پھر کیا ہوا اور جو catholic اور presbyterian کی جو یا protestant sorry presbyterian نہیں catholic اور protestant کی جو لڑائی ہے اس کے پر آپ ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے اوزیہ ٹھیک ہے سر روکے سر سر کب بتا لیں گے جب آپ تیار ہو جائیں گے ابھی بتا دیں آپ بھی پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے سر میں تورا پریپیئر کرلوں گا پھر نہ بتا کیا اور اسی میں بھی نا یہ اب آپ کے question specific question کا جواب کہ بیٹا اب دیکھیں گے نا تاریخی طور پر ان کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں نے اسپیکٹس نے گیا جس چیز کو بھی وہ نا لا فانی یا خداوں کا دیکھیں گریک سیٹی سٹیٹ سے آپ معاملات کو دیکھیں نا تو وہ خدا مختلف قسم کے ان کے تھے ٹھیک ہے کیوپیڈ اور طرح کے آپ شاید سرچ کریں گے ڈیٹیل میں آپ کو پتا لگے تھا جس قسم کے خدا پہ وہ believe کرتے ہیں جس سے ان کو شک ہو کہ جناب یا ان کا یقین ہو ساری کہ اس کے اگر ہم قسم اٹھاتے نافرمانی کریں گے تو ہم پہ رات عذاب نازل ہوگا ٹھیک ہے تو جو believe ہوتا تھا وہ اس دور میں ہوتے تو یہ اب میں نے نہیں اس کرچ کیا ہوا ہے کرسچنز کرسچینٹی تو آگی تھی نا رومنز کے ساتھ نا catholic church کے بعد ادھر ہو گیا رہا لیکن آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کون سی بک اور کون سا ورجن اور یہ چیزیں ہیں آپ relevant بندے ہوں گے اور اگر آپ ایسی باتیں بتائیں گے بھی تو آپ کو اتراز نہیں ہوگا کم از کم ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا جی تو پھر جو سوالات پھر نا جو ان جوری سے کیے جاتے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ individuals individuals جیسا میرا اور حوزیہ عام بندوں کے درمیان میں جو ہیں معاملات ٹھیک ہے ہم پتہ ہے کہ individual کے حاصل سٹیٹ ٹو سٹیٹ بھی ہے constitution میں شاید آپ کو بتایا ہوگا یا سٹیٹ ٹو individuals کے بھی مقدمات ہیں تو ان میں بھی ان کو گواہی کے لیے دیا جا سکتا اور obviously پیچھے ہم شروعات میں فرینکش کنگز کی یا جب دیکھ چکے ہیں کہ وہ جب پرنی زمین ہے تو ایک طرف بادشاہ ہو گیا تھا نا بادشاہ in his right against his subject جو بھی کہتا تھا کہ نہیں یہ میری زمین ہے بادشاہ کہتا تھا نا میری زمین ہے بارہ لیکن اب یہ نظام تو ایک ہزار چھہسٹھ میں نا ڈیٹیل میں میرے نا ایکوٹی کے کچھ lectures ہیں اس میں بھی زیادہ بات ہو جائے گی اصل میں ہوتا گیا تھا کہ نا کچھ نا انگلو سیکسلز نے نا بکس ان کے دور میں written form law موجود تھا لیکن یہ آگے جب نورمنز آگے تو پورے نا علاقے میں اب customs کے رواج کے طور پر کچھ نہ کچھ قانون موجود ہوتے تھے اب جب بھی یہ پھر پہلے تو lords یا شائرز کی عدالتیں ہوتی تھیں جو ادھر کے جہگیردار ہوتے تھے نا فیوڈلز ہوتے تھے تو ادھر دوران میں کوئی کہتا تھا نہیں یہاں علاقے کا یہ رواج ہے یہاں علاقے کا یہ رواج ہے اور بادشاہ کی بھی نیت تھی کہ میرے عزیر تسرل کیونکہ تمام کا تمام برطانیہ ایک ہے یونی فارم ہے تو پورے کے پورے برطانیہ میں ایک جیسا ہی قانون ہونا چاہیے ہیں اس لئے قوم اللہ کی بات ہے اس کے لئے کیا کیا اس نے اس نے بھی نا اپنے جو ججز تھے نا رائل ججز جو تھے ان کو مختلف علاقوں میں بیٹا تھا ادھر وہ فیصلے کرتے دیکھتا تھے کہ یہاں پہ customs گیا ہے اور جو اچھے custom اچھے رواج ہیں وہ پورے کے پورے برطانیہ میں یکسان طور پر نافذ ہو جائیں اور پھر وہ فیوڈل عدالتوں کے ساتھ یہ جب ججز جاتے تھے تو لوگ ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ان ججز کے اہمیت بڑھنے لگ گئی لوگوں میں ایک تاثر ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ فیر ججز ہیں ٹھیک ہے اس بنیاد کے اوپر یہ آہیسا آہیسا ججز پھر ججز کو یہ ہوتا تھا کہ دو پارٹیز ہیں ایک کہتا تھا ہمارا لوکل رواج یہ ہے دوسرا کہتا تھا ہی نہیں یہاں پہ لوکل رواج یہ ہے تو ادھر پھر ایک تحقیق بھی ان ججز کو کرنی پڑتی تھے ایکچولی میں کسٹم یا رواج اس علاقے کا کیا ہے وہ جب کسٹم کو ایک بار تیہ کر دیتا تھا ایک جج تو نیا جج آیا یا دوسرا کو جج آیا اس کے سامنے اس طرح سے دوبارہ کیوری آئی اب وہ کیا کرے دوبارہ سے اس رواج کی پہلے کرے ایک تو ڈسپیوٹ تو ہے یہ سامنے سامنے لیکن قانون کیا ہے رواج کیا ہے کسٹم کیا ہے تو وہ پھر پچھلے ججز کے فیصلوں کو جب دیکھنا لگیا تو یہاں سے جو پریسیڈنٹ تھیوری آپ کو بتائی گئی ہوگی شاید تو پریسیڈنٹ تھیوری یہاں سے نظر آئی کہ پچھلے جج نے جو تیہ کر دیئے چیز وہ اس کو اب نہیں چھیڑیں گے سٹیر ڈسائسز کا جو کونسپٹ ہے لیٹ ڈسائیڈ جو میٹر ہیں ان کو دوبارہ چھیڑ کھانی ان کے ساتھ نہ کیا جائے اور وہ چیزیں وہ بھی آئیچ تھا کبھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس ہو جائے گی بارال اب کمینگ ادھر آجیں ہم اس کے اپنے آرٹیکل کے اوپر تو ہینڈری ڈسیکنڈ کے دور میں گیارہ سو چھا چونسٹھ میں اس نے یہ جیوری کا جو معاملہ تھا اس نے کہہ دیا کہ جسٹس کے نظام میں اس کو اب اڈاپٹ کر لیا جائے اور کرنا چاہیے ٹھیک ہے منڈیٹری نہیں تھا ابھی ہوا لیکن دو سال کے بعد اس نے ایک فرمان جاری کر دیا جس کے تحت اس نے کہہ دے کہ جن لوگوں سے زمین چھینی جائے یا جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو ڈسپوزیس آف لینڈ یعنی کہ زمین ان سے چھینی گئی ہے تو اس میں جیوری کے ذریعے سے مقدمہ ہونا چاہیے جیوری شوڈ بی پارٹ آف ڈیٹ ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے اتنا زیادہ سرائیت کر گیا اس نظام میں کہ جب کنگ جان کے خلاف بیرنس نے بغاوت کر دی تھی رنی میٹ کے موقع کے پر جنگ ہونے لگی تھی یا جنگ ہو گئی تھی شروع ہو گئی تھی تو بارہ سو پندرہ میں جب ان میں آپس میں معاہدہ ہوا بادشاہ نے پھر کچھ حقوق لوگوں کے جب مانے تو میگنا کاٹا تھی یہ جو چارٹر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شخصی ازادیاں پہلی دفعہ بادشاہ نے قبول کی تھی برطانیہ میں اس میں پھر ٹرائل بائی جوری کریمنل کیسز پر لازمان قرار دے دیا گیا یہاں تک کوئی کوسٹن کسی کا سمجھ آ رہی ہے نہ سمجھ آ رہی ہے نہ کوسٹن ہے کیوں بھئی عسرہ بشارت مریم منصور رابعہ اسلام کوئی جواب نہیں دے گا ساکب رمضان یس سر سمجھ آ رہی ہے کوئی کسی کو مسئلہ پرشان نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک ہی ہے فروہ یاکوب محمد پراک آ رہی سمجھ بیٹا جی سر آ رہی ہے اچھا جی تو بیٹا اب یہاں پہ اس برطانی اسی دور میں اب رومن اور ایکلیسسٹک اللہ ہم دیکھ چکے ہیں روم انگلو سیکسنز دور سے پہلے تقریباً میں خیال ہے تیسری یا چوتھی اسویں سے لے کے چھٹی اسویں تک جب تک انگلو سیکسنز نے قبضہ نکل لیا برطانیہ کے اوپر تو یہ رومن بھی ادھر رومن پائر کا بھی حصہ رہا ہے یہ جزائر جو ہم انگلینڈ کہتے ہیں انگلینڈ ویلز آئرلینڈ سکوٹش جو جزائر ہیں تو ادھر بھی نا جہاں سے وہ بلاغنا کے دور میں واپس چلے جائیں تو اسی طرح سے ادھر سے بھی نا لوگ ادھر آتے تھے تو ایک نا بلاغنا کے ہی ایک ٹیچر تھے مارسٹر سے ویکیریس وہ بھی برطانیہ میں آکے سیٹل جب ہوا تو بارویں صدی میں اس نے یہ جسٹینین کوڈ اینڈ ڈائجسٹ کے نام پہ ایک بک کتاب لکھی ہے کہ رومن لا یا اکلیسکل لا ہے کیا تو اتنی انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبری جن کی جو سب سے قدیم یونیورسٹی گردانی جاتی ہیں تو ادھر بھی یہ رومن لا اور کینلا پڑھایا جاتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کئی اس میں تاریخی پہلو بھی ہیں مرچنٹ جب آغاز ہو گیا اور اس سوالے سے پھر تھوڑا سا نا یہ مذہب سے تھوڑا سا کٹ ہو گئے پھر میں حالت بادشاہ کا نام نہیں یاد اس نے دوسری اس کی شادی کا کوئی مسئلہ مسائل تھے تو رومن چرچ نہیں علاو کر رہا تھا اس بنا کے اوپر بھی پھر یہ پروٹیسٹنٹ کی تحریک جو ہی جو ہمیں بھوزیہ بتائیں گے دیٹیل میں تو یہ یہ کہ بادشاہ کی وجہ سے بھی نا لوگوں میں کچھ اس طرح سے ہے تھے مسئلے تو آہستہ ایسا نا پھر رومن اور کینل آگئے کچھ انہوں نے نا پھر سیکیولر عدالتیں بنانے لگ گئی اور بارہ سو پندرہ سولہ میں نا جو پوپ تھا اس نے منع بھی کر دیا کہ جناب مید آپ کی نا یہ جو سیکیولر عدالتیں کیونکہ اس وقت جو مذہبی لوگ تھے وہی زیادہ لرنڈ تھے ان لوگوں میں اور پریسٹ اور اس طرح سے لوگ ہی وکلا اور ججز کے فرائے سر انجام دے رہے تھے اس نے بھی منع کر دیا یا پھر انز آف کورٹ بنی تیرہویں صدی میں ہی لندن میں آہستہ ایسا اب چار انز آف کورن برسٹری کرنے کے لئے آپ کو میڈل ٹیمپل، انر ٹیمپل لنکنز ان تو نام سب نے سنا ہوگا نا قائد عظم کی وجہ سے اور ایک اور ہے گریز ان ٹھیک ہے تو ان سب یہ بھی آہستہ سے ہوا ہے بارال ڈیٹیل کافی زیادہ ہوئی اس لئے میں خود نہیں بتاتا میں دور ہو جاتا ہوں بارہ اب یہ جو اس دور کے جوڈیشل پروسیجرز کو اگر ہم سمجھا جائیں تو پہلا تو آپ نے دیکھ لیا جس پہ کافی زیادہ گفتگو ہو گئی کہ جیوری ٹرائل ہے اس کے ذریعے سے دوسرا پھر رائل کورٹس جو تھے ان کو تمام بنا دیا گیا کہ تمام کے تمام ریالم جو سرزمین ہے باؤنڈری ہے بادشاہ کی یا سلطنت کی اس میں وہ کریں پھر وقت کے ساتھ جو میں نے کہتا ہے نا پہلے ٹرینڈ ججز نہیں تھے وہ پریس تھے لیکن یہ انز آف کورٹس کی وجہ سے نا جو برطانی میں چار انز ہیں ان کی وجہ سے ٹرینڈ جو ہے ججز بھی آنا شروع ہو گئے اور پھر لندن میں کمرشل جو افیرز معاملات چلے اس کے والے سے وہ قوانین آتے رہے لیکن سیکیولر معاملات میں ہیں وہ مذہبی معاملات سے دوری اس طرح سے کرتے رہے تو یہ چار وجہات ہی جن کی مناہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومن لاؤ جو ان کا سیول لاؤ ہے جب کرمینل اور سیول میں یا پرائیوٹ انجیو جول کے میٹر سے وہ اور ایکلیسیسٹیکل یا کینن لاؤ اس سے پھر یہ برطانیہ میں دوری استیاد ہوتی گئی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رائٹر نے جو میں نے اس کے پانچ پوائنٹ تقسیم کر کے بیان کیے تھے کہ کون کون سے ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ یہ کومن لاؤ آف دا انگلینڈ جو ہے یہ پھر جو صدیوں پہ اس پہ یہ یہ چیزیں آتے رہیں تو یہ وہ بات اب آپ کی وہ میری آگئی کہ لائرز اور ججز کے لیے نا بسکلی ان کا مطلب ہوتا ہے بیٹا سرائے یہ لوگ ٹریولر جو ہوتے نا ان کسی علاقے سے یا کسی شہر میں آئیں تو ان کے لیے رہنے کی جگہ کھانے پینے کی جگہ ان کو لیے نا اندر موجود تو یہ ان بسکلی یہ کام ہے تو جو لوگ قانون کی تعلیم حاصل کرنے چاہتے تھے تو وہ یہ پھر ان ان کے لیے مخصوص ہوتے گئے نا تو ایدھر پھر وہ لائرز کو ٹرین کیا جاتا تھا اور ہمیں شاید ذکر ہوا ہے کہ انکوزیٹوریل سسٹم ہے نا سیول آر سسٹم کا جج کا زیادہ رول ہے لائرز کا کام رول ہے اس کے تحقیق پیچھے یہ بات ہے کہ جج کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ سچ آئے اور یہاں پہ جب کوم اللہ کی بات کریں جس ہم ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہے کہ مقابلے کی فضاء ہے دو پارٹیوں کے درمیان میں اور وہ مقابلے کے ذریعے سے ہی سچ ان میں سے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو ایڈورسیری ہیں وہ آپس مقابلہ کریں گے تو ایڈورسیریل سسٹم یہاں پہ ہو گئے اور وہ ایک انز جو کوٹ ہیں لائرز کو ٹرین کرنے کے لئے گا بیریسٹری جو بھی کرتے ہیں وہ ان چار انز میں سے کسی ایک میں جاتے ہیں پھر جو جیوری ٹرائل سے وقت گزرنے کے ساتھ پہلے تو ہم نے دیکھ لی ہے نا کہ لینڈ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے ساتھ باقی قسم کے جو سیول کیسی سے ان میں بھی جانے لگے پھر پریسیڈنٹ کی تھیوری میں نے آپ کو بتا دی کہ جج پچھلے جج کے فیصلوں کو کیوں دیکھتا تھا اس سے دیکھنے سے پھر یہ آہستہ آہستہ ڈیٹرمنٹ ہو گیا کہ جو چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے نہ چھیڑا جائے پھر جونکہ ادھر سیول لاؤں میں آپ کا ڈیڈکٹیو ریزنگ ہے دو پریمیسیز ہیں سرٹینٹی ہیں میجر پریمیس کے اوپر مائنر پریمیس جو کہ ریکوائیڈ ہماری کوششن ہے ہمارا کیوراسٹی ہے اس کو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو پونسیکونس میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے لیکن ان کو یہ جو آپ کا انڈکٹیو ریزنگ ہے یہ خاص اور پر سائنٹیفک سٹیڈی میں ہوتی ہے کہ ابھی تک پہلا پریمیس تو برقرار رہے گا اگر کوئی اور ثبوت نہ آ جائے تو اور کوئی ثبوت آ جائے تو پہلے پریمیس میں چینجنگ بھی آ سکتی ہے یا اکثر وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے انڈکٹیو ریزنگ ادھر بیان کی جاتی تھی اور کیونکہ کوم اللہ تمام کے تمام مقال جو آپ کا ملک ہے اس کے تمام حصوں میں یہ جو قانونی نومس ہیں یہ ایک طرح سے ہی اپلائی ہوں گی یہاں تک کسی کا کوئی کسٹن اچھا بیٹا جس طرح ادھر اب جورسٹ کا بہت زیادہ پرامیننٹ رول ہے تو اب بھی جو بات ہو رہی نا ججز کی پریسیڈنٹ کی تو ججز ہی لاو کریٹرز کا انہوں نے رول ایزیوم کر لیا ہوا تھا برطانیہ میں یہی بات نا اب ہم ڈیفرنس میں بھی دیکھیں گے ان میں یہ ڈیفرنس پوائنٹ آ جاتا ہے تو جو سیول لاو سسٹم میں کہتے ہیں ان رائٹر نے بتاتے ہیں کہ کومل لاو ٹریڈیشن بلکل اس کے اپوزٹ ہے اسی طرح سے جورسٹ کا رول بھی ادھر اتنا پرامیننٹ نہیں ہے کوٹیشن انہوں نے دی ہمیں جان سی گری نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ سیول اور کومل لاو میں جو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے بہت زیادہ واضح طور پر نظر آنے والا بات ہے کہ وہ جو امپورٹنس کس کو دیتے ہیں امراض ہو گیا پہلے جیسا نا فارمٹ ذکر کیا گیا سیول کا تو سیول میں کس کو دیتے ہیں اپینین آف جیورسٹ کو اہمیت بہت زیادہ دی جاتی ہے اور جبکہ لیٹر میں لیٹر آپ کو کہا ہے کومل لا تو پرائیڈیسین آف کورٹس عدالتوں کے پچھلے فیصلے کو دیکھا جاتا ہے انہی کو اپینین آف ججی سمجھا جاتا ہے جبکہ سیول لاو میں اپینین آف جیورسٹ ہیں اس کے اوپر کافی بات چیت ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ جیوڈیشل پریسیڈنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے کومل لاو میں اسی نہیں اس کے ڈیویلپمنٹ یا ترقی میں بہتری میں انہیں کافی کیا ہے تو ججیز وہ ٹرینڈ ان لاؤ پچھلوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ جناب وہ ججیز ٹرینڈ نہیں تھے جیورس سے بار بار پوچھتے تھے ایون جو پریٹر تھا ایڈکٹ بھی اسی سے لکھوانا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ کرتے ہیں ٹریٹائز تک بات پہنچ گئے ٹریٹائز کے بعد ہمارے پاس وہ انسٹیٹوٹ بکا گئی اس طرح لیکن یہاں پر جو انز آف کورٹ سے تو ٹرینڈ ججیز آتے تھے لاو کو جان دیتے تھے تو ادھر اس طرح سے لیگل سکالرز کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ جو ادھر سائنٹیفک یا آرگنائز فارم میں لاو کو بیان کرنے کی ضرورت آئی بس ججیز کے فیصلوں کو ہی کمپائل کر لیا جائے تو اس طرح سے معاملات آگے چلتے رہیں گے تو اس طرح سے ججیز کے پاس پوری پاور تھی کہ اگر ایک ایک جیسے فیکٹس آگے تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو پریویس جج نے دیا لیکن اگر فیکٹس میں تھوڑا تھا چینج ہو گیا یا نئی نوعیت کا کوئی کیس آل ہے تو ادھر تو جج کے پاس بہت زیادہ پھر پاور ہے وہ جس طرح سے مرضی اس کا فیصلہ کرے لیکن اوویسلی اس نے ریشنیل دینی ہوتی تھی تو یہ اس طرح سے ایک اوپن اینڈیڈ نظام بن چکا ہوا تھا اور سیول آگ کنٹریز کی طرح جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے سسٹم بیلڈ کر کے ان کو بیان کرنا تھا کوڈ کی شکل میں خاص طور پہ کورپوس جیورس سیولیس کے بعد میں تو بہت زیادہ پھر ادھر نا منوپلی کم ہو جاتی تھے جیورس کی بھی نا جب اس نے جسٹینیا نے کہ اب اس کے بعد کوئی اور اس پر کمنٹری نہیں لکھے گا لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کرتے رہے گلاوس تک بات پہنچ گئی یہاں پہ اس ہسٹری سے گو تھو ہوتے تھے یہ بات آپ کے ذہن میں بار بار آتی رہے گی کہ جناب نہ تو ہیومن ڈیویلیپنٹ رکھنی ہے اس طرح سے نہ سوسائٹل ڈیویلیپنٹ رکھنی ہے تو ان سے ریلیمنٹ جو جو فیلڈ ہے ہر ایک میں ڈیویلیپنٹ ہونی ہے واقعات چیزیں حالات ایک جیسے نہیں رہنے ہیں تو قانون بھی انسانوں کے لیے ہیں تو ہر چیز میں ڈیویلیپنٹ کے ساتھ پھر قانون میں بھی ڈیویلیپنٹ ہوتی رہتی ہے تو بیٹا اب اس موقعے اوپر کہتے ہیں کہ تین جو نہ ہم جیورسٹ کے متعلق اصول کیا کہہ لیں یا ان کے متعلق رائے بیان کر سکتے ہیں کہ کوم ملا سسٹم میں جیورسٹ کے رائے کیا ہو سکتی ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشری کا ہی رول تھا نا زیادہ امپورٹن تو جہاں پہ جو بڑے بڑے جیورسٹ یا مفکر قانونی طور پر گزرے ہیں وہ ججیزی تھے مثال وہ دیتے ہیں کینٹ کی کوک کی بلیک سٹون کی اور منس فیلڈ کی بلیک سٹون نے جو کمنٹریز لکی تھی سیونٹین ایٹی نائن سمتنگ کے راؤنڈ تو جب یہ نورڈن امریکہ بریٹش کالونیز تھی بعد میں وہ انڈیپینڈنس کر کے کینیڈا اوپر بن گیا نیچے آپ کا امریکہ بن گیا یونیٹیٹ سٹیٹس آف امریکہ تو ادھر لاو جو گیا تھا نا اس بلیک سٹون کی نا وہ کمنٹری کے ذریعے فور اس کے والین سے اس کے ذریعے سے گیا تھا پھر جو یہ اب ججیز ہی ہیں جو جیورسٹ کے طور پر ٹریٹائزز یا کمنٹریز قانون کے اوپر لکھتے تھے کیونکہ بیسیکلی ایک تو آپ کی پاس سیریز آ دی نا ججیز نے جو فیصلے دیئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا لیکن کانٹریکٹ کے مطلب کیا حصول ہیں انمیسٹریٹیو لاغ کے مطلب کیا حصول ہیں پرائیوٹ فیملی میٹرز ٹوٹس ہیں ان سب کے مطلب کیا حصول ہیں تو اس کے حساب سے لیدہ لیدہ کمنٹریز یا کتابیں لکھی جاتی تھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر تو اگر لکھی جائے گی کتاب تو کوڈ کی پرمین کا ذکر ہوگا عدالتی فیصلوں کا نہیں لیکن یہاں پر جو کوم اللہ میں لکھی جاتی ہیں اس میں پھر عدالتی جو فیصلے ہیں نظائر ہیں ان کا بہت زیادہ پھر حوالہ دیا جاتا ہے اور بے شک یہ کمنٹریز جو ہیں یہ ٹریٹائز یا کمنٹریز لکھی جاتی ہیں بیان کرتی کہ قانون ہے کیا لیکن مستقبل کا قانون بنانے کے لئے ایسے ان کا رول بہت کام ہوتا ہے میلی ججز جو ہیں وہی لا گیورز یا لا ڈیویلپرز کا رول زیادہ تر ابھی تو اس میں کافی چیزیں میں کمی بھی آ رہی ہے وہ معنی بات کی نا کہ سٹیٹک چیزیں نہیں رہ سکیں تو یہ اب آف جنرلیزیشن کے مطالی جو ایکسپشنز ہیں نا رائٹر میان کرتا ہے یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ جو کہ وہی فیملی آف لاو نا جسے ہم کوم اللہ سسٹم کہتے ہیں اسی کو ہی فالو کرتا ہے برطانیہ سے جو آئے تھی لیکن کافی زیادہ چینجے گئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لیٹریچر لیگل لیٹریچر کے کام کیے گئے تھے گریٹ لرنرڈ پرسن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے مثال تو آپ لاو اف کونٹریٹس کیا گیا بات کریں تو سیمیل ویلسٹن اور آرثر کوربن جو لاو اف ایویڈنس ہے جان ویگ مور تو ہم جب لیل لیم پہ بھی ہم نے کیا تھا ایویڈنس کا تھا میرا تو کافی زیادہ ہم اس سے دیکھتے تھے کاملہ ہے کیا کس طرح سے آغاز ہوا کسی بھی حصول کے اوپر تو وہ پھر ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ جو اور لاو سیریز تھی جو چیزوں کو دوبارہ سے لکھا جاتا تھا تو اس میں کولیکٹیو ورکس تھے لاو ججز لاو پرفیسر ججز اور لائرز مل کے کام کرتے تھے انڈر ڈا آسپیشیس یا فورم جو امریکل لا انسٹیٹوٹ نے پروائیڈ کیا ہوا تھا تو ایدھر پھر جو ہر سٹیٹس آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے تو شاید پتا ہو کہ یونیٹس سیٹ آف امریکہ کا اپنا ایک آئین ہے سینٹرل طور پر لیکن ہر ریاست ٹھیک ہے ففٹی سٹیٹس ہے نا اس کی شروع میں تیرہ ریاستوں نے مل کے نیٹس سیٹس آف امریکہ بنایا تھا اور آہستہ آہستہ پھر آپ شامل ہوتے ہیں انہوں نے آہستے ہر ایک اپنا آئین بھی ہے ٹھیک ہے لوکل آئین اس طرح سے کمانین فیڈرل لیول پہ بھی ہیں اور کمانین سٹیٹ لیول پہ بھی ہیں تو اس حوالے سے پھر یونیفارم کورڈ سیریز بھی ہے اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر سٹیٹ اسی موڈل کے اوپر اپنی لیجسلیشن کو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کامن لہ اور کیونکہ یہ امریکن رائٹر نے لکھا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن تھی تشنا ہوگی کافی باتیں ہیں کئی باتیں میں نے ایسی بیان کی جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوگی لیکن ہم اس آرٹیکل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے تین پارٹس کو تو یہاں تک کسی کے کوئی کوششنز تو بات سمجھنے لگی دیسی کو کسی کا کوئی کوششن ہے حوزیہ تم سے یہ اسائیمنٹ دے دیس کالا یہ نہیں کہ تو سوالی نہ اب کوئی کرے ہے پرنس حوزیہ کہ چلا گیا لگتا ہے چلا گیا ابھی تیاری شروع کر دیسنا ہاں فران نواز آپ کا کوئی کوششن ہے بیٹا نہیں سر تو پیٹا یہ سٹائل یہ ہے پریزنٹیشن کا ہونا ہے ریڈنگ شیڈنگ نہیں کرنی ہے انگلیش میں کرو اردو میں کرو پڑھنے نہیں سلائیڈیں شروع کر دیانے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جناب اب ہم دیکھ لیتے ہیں مین جو کوششن ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے بوسٹ لی تو ساری باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں ان کو ہم دوبارہ ری سٹیٹمنٹ ہی سمجھ سکتے ہیں تو سیول لاکھ کی جو باتیں تھی ان کو میں نے اورنج کلر میں یہاں پہ ڈیزگنیٹ کر دیا اور جو کامل لاکھ کی تھی ان کو وائٹ کلر میں آپ لوگوں کو سلائیڈز ہیں پڑھی ہوں گی لیکچر اپلوڈ ہے کچھ اس میں دیکھا ہوگا بارہ اب پہلا جو اس میں ڈیفرنس کیا جاتا ہے کارپس جورس سیولیس کا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے جناب فائیو تھرٹی تھری کومنیرا یا ایڈ نو ڈومینی میں کارپس جو جسٹینی نے شروع کر رہا تھا پانسو ستائیس سنے ایسیوی میں اور چھ سال بعد پھر ترام کے اپینین جو جورس تھی ان کو کمپائل کر دیا گیا اور جو ان میں اختلاف رائے تھا اس کو ختم کر کے لیا ہے اس نے پرناؤس کر دیا ہے پانسو ستائیس میں کہ اب یہ قانون ہے اور اس کے بعد اب اس میں کوئی چیز نہیں لکھنی ہے کوئی اور نہیں اس کی تشریف وغیرہ نہیں کر دیا اب جو تھا وہ ساری وہ چار اس کے جو اسپیکس نے کٹھے کر دیا تو بعد میں آنے والے ایک سیولا ٹریڈیشن جن جن مقابل ممالک میں فالو کیا جاتا ہے تو کارپس جورس سیولیس تو ان کے لئے بائیبل کا درچہ رکھتی ہیں اس کو تو وہ فالو کرتے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایولوشن میں ڈیویلپمنٹ میں ایکچولی میں کہا جاتا ہے کہ یورپین کو تو قانون ہے کیا بتایا ہی اسی نہیں ہے نا اس کے حوالے سے تو تمام کے تمام جو معاملات ہیں پھر جو بعد میں پھر یورپین جو نیشن سٹیٹس کی بنیاد کے پر نیشنل کوڈ رہا ہے آپ نے دو تو تھوڑا بہت ان کا آپ کو پتا ہے نیپولین کوڈ جو فرانس میں تھا اور جرمن سیبل کوڈ تو وہ ساری کی بیگراؤنڈ کے پر یہ چیز ہیں لیکن ہم بات کریں گے قوم اللہ کی تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل بھی کوئی اثر نہیں ہے اثر ہے کچھ لی چیزیں وہاں سے بھی لی گئی ہیں یہ شاید آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہسٹری اور کلچرز کی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ اجادات ایڈیوکیشن تعلیم کوئی بھی نالیج ہے نا یہ کبھی بھی کہ ایک جگہ سٹیٹک نہیں رہا کوئی بھی شاید یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم پیور قانون ہیں ہمارے پاس ہم نے شروع کیا تھا یہ ٹریول کرتا رہتا ہے مخلی تحضیبوں ثقافتوں کے ذریعے سے کبیدر سے ادھر وغیرہ گیا ہے اثر طورہ رومنز بھی رہے لیکن بہت زیادہ کام آگئے ہیں خاص طور پر پھر جب وہ چرچوں کی لڑائی پروٹیسٹنٹس جب فرقہ انہوں نے بنا لیا اس کے بعد میں کہتے ہیں بے شک یہ آکسوڈ میں آگے بھی بات ہو چکی ہے رومنلہ آکسوڈ کیمرج میں بھی پڑھایا جاتا تھا لیکن تیر وی صدی کے بعد سے کیونکہ تھرٹین سینچری میں بیسیکلی ججز کی جو رائٹنگ تھی نا کمپائل ابھی بھی موجود ہے برطانیہ میں جنہیں پریسیڈنٹس ہم کہتے ہیں جو فیصلے ججز نے دیئے تھے تو سیول لاک جو رومنلہ کا تھا وہ بہت زیادہ کم رہا برطانیہ میں ہے ابھی کئی بھی حصول ہم پیچھے جاتے جائیں گے کھوتے جائیں گے تو ادھر سے پھر بھی حصول مل جائیں گے دوسرا میٹا پوائنٹ ہے کہ جو کوڈیفیکیشن پروسسس ہے جم سیول لاک ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کوڈ جس طرح سے آپ کا فرنچ کورٹ تھا جو اٹھارہ سو میں اس نے چار بندوں کو ڈیوٹی لگائی جیوریسٹ کی اور وہ اٹھارہ سو چار میں انہوں نے لکھ لیا سارت اس میں تحقیق کارکور کے انہوں نے تجزیہ کر لیا اٹھارہ سو چار میں ایک ایونٹ کے ذریعے سے جب آئین سال سے سمیلی سے منظور کر آیا اور وہ لاغو ہو گیا ہے سنگل ایونٹ کے طور پر اس سے بات کی اور ہر طرح کے ٹاپک اس میں ہوتے ہیں مثال جیسا نے بتا دی پرائیوٹ لگ کریمیل لگ کمرشل لگ اور سو آن جب کومل لگ کنٹریز کی بات کریں گے ہم تو یہاں پہ اس طرح سے بڑے بڑے کورڈ کی پریکٹس ہمیں نہیں ہی نظر آتی جب انیسی صدی کے اینڈ میں جو ابھی بھی ہم ان لیجسلیشن کو یا کورٹس کو پڑھتے ہیں تو انڈیا کی حد تک برطانیہ نے کچھ کورڈ نافذ کیے تھے پاکستان پینل کورڈ ہم پڑھیں گے کورڈ آف کرمیل پروسیجر کورڈ آف سیبل پروسیجر ادھر تو ان کے اپنے مسائے تھے لیکن ادھر انہوں نے اس طرح کی کام کیے تھے جب آپ کو وقت آئے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی واقفیت ہوگی لیکن اگر ہم ہسٹری یا تھیوری کی بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اکٹھی قسم کی نہیں ایک ہی دفعہ ساری قانون سازی کر لیتے وقت کے ساتھ جو جو ضرورت آتی ہے ایڈ ہاک بنیادوں کے اوپر وقتی بنیادے کے پر وہاں پر پھر یہ اس طرح سے قانون سازی کی جاتی ہے کوم اللہ کے جو کنٹریز کے اس طرح سے کوڈ بھی جب ان کو سٹیچوڈ کو کٹھا بھی کر دیا جاتا ہے کوڈ گئے یہ ہے لیکن وہ ان کی جو تاریخ آپ کہیں گے انیکٹمنٹ کی منظوری کی تاریخ وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن مضمون کے لئے اسے انہیں کٹھا کر کے کوڈ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں جہاں پہ پھر یہ رولز آف لاؤ کی اکثر ذکر ادھر ہوتا ہے جہاں تک اس کا کوئی کوششن ہے تو پھر بیٹا ایکوٹی لاؤ کا اب ایکوٹی لاؤ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ انگل برطانیہ میں شروع ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نا میرے نا پلی لسٹ میں جائیں گے نا ایکوٹی کورس کی یا پرنسپلز آف ایکوٹی وہ جو دو پہلے لیکچر ہیں اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بات آجی اس کو میں تھوڑا تھوڑا ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ ہونے لگا کہ آئیسا آئیسا نا ایک کومن لاؤ کی یہ جو عدالتیں تھیں تو فارم آف ایکشن کہ کسی نے بھی اپنا مقدمہ ان عدالتوں میں لانا ہوتا تھا تو چانسلر ہوتا تھا لورڈ چانسلر اس کے تحت ایک ہوتا تھا اب اسے ادارہ سے سمجھ لیں کہ ادھر سے پھر وہ رٹ حاصل کرنی تھی فارم آف ایکشن جنہیں رٹس بھی کہتے تھے کہ جناب اگر اس کے اندر وہ فال کرتا ہے اس کے نا مقدمہ یعنی کہ کوم اللہ ریکنائز کرتا ہے وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ تو وہ پھر تب وہ اپنا مقدمہ لا سکتا تھا اس عدالت میں تین عدالتیں تھیں بیسیکلی کوم اللہ کورٹ کوئنز بینچ تھا ایک کومن پلیز کورٹ آف کومن پلیز تھا اور ایک اور تھی عدالت بارہ تو اس طرح سے وہ لا سکتے تھے لیکن اگر وہ نہیں لا سکتے تو پھر کیا کریں اب اس موقع کے اوپر جو فاؤنٹین آف جسٹس ہے مرسی کریں ہمیں انصاف دلائیں یہ وغیرہ اب باشا صاحب بھی مانمو جی تھے لیکن اس کا جو وزیر آزم ایکچلی میں وزیر آزم تو نہیں ہے لیکن تاریخ میں کچھ سکولرز نے لارڈ چانسلر کو وزیر آزم کا بھی خطاب دیا ہوا ہے اتنی اس کی پاور ہوتے کی پھر وہ جو پٹیشن لوگ کرتے تھے یعنی کہ درخواست دیتے تھے یا زبانی طور پر باشا کے آگے کرتے تھے وہ پھر لارڈ چانسلر کو دیتا کہ یار اس کا کچھ فیصلہ کرو کیونکہ ججیز کے جو ایڈمیسٹریٹیو معاملہ جوڈیشری کے وہ لارڈ چانسلر کے پاس ہوتے تھے اور اس کا آفیسی یہ فارم آف ریٹس کو یا ایکشنز کو ایشو کرتا تھا تو وہ پھر جب آجتہ آجتہ ہونے لگے کہ لوگوں نے ڈریکٹی لارڈ چانسلر کو دینے لگے اب وہ کومن جو عدالتیں تھیں اس میں تو نہیں جا سکتے تھے پھر آجتہ ایسے سے چانسلری کوٹس موجود میں آنے لگ گئی جہاں پھر پھر لوگ ایک متوازی نظام تھا کہ جن کو ریمیڈیز جن کے مقدمے کی سنوائی کومن کوٹس میں نہیں ہو سکتی تو وہ ایکوٹی کوٹس میں آنے سے شروع ہو گئی ہیں تو اس طرح وقت گزر سا ایک ہسٹری ہے اور جو کہ انیوی صدیمی کے ایٹین سیونٹی تھری اینڈ سیونٹی سکس کے دو ایکٹ ہیں سپریم جیوڈی کیچر ایکٹ ان کے تحت یہ دو متوازی نظام جو آگیا تھا کہ کومن کوٹس ایک طرف اور اس کے متوازی تھے ایکوٹی کوٹس ان کو مرج کر دیا گیا تھا بہرحال کہتے کہ روم میں بھی یہ جو کونسپٹ آف ایکوٹی تھا ایکوٹی کیا ہے کہ انصاف ہونا ضروری ہے اگر لیگل فارملیزم کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون انصاف نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک متوازی یا پیرلل پھر بھی کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو انصاف مہیا کر سکے تو یہ جو انگلینڈ میں بارحال اس کو زیادہ فروغ ملا ایکوٹی کوٹس کے حوالے سے اس ادھر سے جو قانون کے اصول دیئے گئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کومن لاغ کا جو تھا اس میں مین تو ایسپیکٹ یہ تھا کہ یہ ججمیڈ لاغ ہے تو پھر یہ وجہات ادھر اب بیان بھی کی گئی ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی کہ جو ہارش ایفیکٹ تھے جوڈیشل پریسیڈنٹ یا لیجسلیشن کے برطانیہ میں جس کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا تھا تو اس مناقے پر ایکوٹی لاغ اڈاپٹ ہو گیا پھر کچھ ایسے پروسیجر معاملات تھے کہ جس طرح سے یا تو کومن لاغ میں کوئی ریمیڈیز موجود نہیں تھی یا ریمیڈیز تو موجود تھی لیکن ان ریمیڈیز یا ازالوں کی وجہ سے لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی تھی ان کو صاف نہیں ملتا تھا یا پھر کوئی ایسی جو ریمیڈیز تھیں ان کے حوالے سے کوئی پرابلم ادھر آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ ہوتا گیا تھا جناب کہ کیونکہ طاقتور لوگ فیوڈلز ہوتے تھے تو وہ جیوری نے فیصلے کرنے ہوتے تھے جیوری کو ڈرا دھمکا بھی دیتے تھے وہ لوگ اور اگر کوئی ادھر سے فیصلہ بھی مل جاتا تھا تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تھا تو یہ ان وجہات کی بنا کے اوپر پھر ہمیں آیا اب کہتے ہیں کہ جو متوازی نظام برطانیہ کا قوم علاقہ ہمیں ایکوٹی لا جو کہ اب مرج کر دیا گیا ہے اس طرح کا نظام ہمیں سیول لا کنٹریز میں نہیں نظر آتا کیوں کیونکہ جب کوڈ کو ہی بنیادی حیثیت دے دی گئی کہ ہر چیز ہی کوڈ میں موجود ہے اور کوڈ کے علاوہ کوئی چیز قانون میں موجود نہیں ہے تو کسی اور وہ پھر برانچ یا شاک قانون کی وہاں پہ نہیں رائج ہو سکتی تھی نہ ہوئی اسی طرح سے کیونکہ ایکوٹی جو ہے جو جو اصول ہے سرٹینٹی کا جس کی بنیاد کے پر ایک ارگنیزیشنل وے میں سائنٹیفک انداز میں قانون کو انہوں نے کوڈ کی شکل میں دیا ہوئے وہ پھر معاملات کو رکاوٹ اس میں پیدا ہو جاتی حالتو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطانیہ میں کہا جاتا ہے ایکوٹیبل پینسپل اور ریمیڈیز ہیں وہ بھی سیول آٹ ٹیڈیشن میں موجود ہیں لیکن وہ کوڈ کا حصہ قرار دے کے اوورال سسٹم میں شامل کر دی گئی ہوئے علیدہ اس میں کوئی اور ضرورت نہیں ہے متوازی نظام بنانے کی شاید اس موقعے کے اوپر بات آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو لیکن وہ جو دو لیکچر آپ سن لیں گے تو شاید زیادہ کلیرٹی آپ کو ہو جائے بارال جب اب ہے سیول آم میں جج میڈ لوگ کو اتنی اہمیت نہیں جاتی تاریخی طور پر اس مجوہات بھی آپ کو پتہ ہے بلکہ جو سکولرز ہیں نا ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور کوڈ ہے اب تو ادھر کوڈ یہ ہر چیز کو آپ میں کوڈ کوئی دیکھنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عدالت نے کیا فیصلے کی ہے کمپیرٹی یا اس دور کی پریکٹس ہے وہ بھی جانتے ہیں برحال اس کے آپ پہ جو کاملا میں کہیں گے تو بتایا کہ کاملا کے تو ہے یہ جیج میڈ لائے تو پریسیڈنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس یہاں پہ حاصل ہے تو کیس بوکس کو اکثر دیکھتے ہیں ججز بھی دیکھتے ہیں لائیس بھی دیکھتے ہیں اس میں سے دیکھنے کوڈ سے اگر کوڈ میں جو آپ کا جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا تو میجر پریمیس جو در بیان کیے گئے ہیں اس میجر پریمیس کے اوپر ہمارا جو مقدمے کے حال سے اس پر اپلائی کر کے پھر جو اپلائی کر دینا لیکن لیکن اس کے اپوز ہے انڈکٹیو ریزنگ ہے وہ سٹینٹی بھی نہیں ہوتی انڈکٹیو ریزنگ میرا خیال ہے گھمان تو یہ ہے ایک ڈاکٹر آف فلوسفی سے پڑ چکے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پھر پریسیڈنٹ جو پچھلے عدالتی نظائر ہیں اس پہ اس طرح سے پلائی ہوتا ہے نہیں تو فیصلہ وہی آجے گا لیکن جو فیکس دس ہمیلر ہیں تو پھر جج کی منوپلی میں تھوڑی بہت آ سکتی ہے پھر بات جب کرتے ہیں نظام عدل کی اس طرح سے وہاں پہ تو کوم اللہ سسٹم میں ایک ہی طرح کا نظام ہے آل دو ادھر عدالتیں مختلف سپیشلائز کونسٹویوشن لاغ کو ڈیل کرتا ہے ایڈمیسٹیٹیو لاغ کو ڈیل کرتا ہے کمرسل لاغ کو یا سیول اور کریمنل حوالے سے تو وہ یونیفائیڈ سٹرکچر میں ہر طرح جو مقدمات ہیں وہ اس کی عدالتوں میں سنے جائیں جیسا فرنچ سسٹم یا جرمن سسٹم میں دیکھ چکے ہیں کئی جگہ پہ برانچ آف لاغ کی تو کوٹ سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے اور اپنی سپریم کوٹ ہے پاکستان کی آپ مثال دیکھ لیں سپریم کوٹ ہے اس کے نیچے ہائی کوٹ ہیں پھر کرتے کرتے لوگ جدیشری میں ہمارے پاس سیول و کریمنل انشاءاللہ یہ لاغ دگری کریں گے دو سال پریکٹس کریں گے اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ ہوگا بھی کہ وہ جدیشری کو جائن کریں تو سب سے جو جدیشری کو جائن کرتے ہیں تو سیٹ بھی جو ناؤنس ہوتی اسے سیول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کہا جاتا ہے اور اس میں دونوں سیول اور کریمنل کے جو اس کا جو آپ کا سلائی بس ہوگا نا پیپر کے لئے حوالے سے دونوں طرح سے چیزیں شامل ہوں گی تو سیول میں ہم آرڈی دیکھ چکے ہیں کہ سیپریٹ کورز ہوتے ہیں سیپریٹ ایری آرڈی 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 موجود ہیں کونسٹیٹوشنل کمریمنل سوسوں کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹرائل پروسیسز یہ بھی بات ہو چکی یہ دوبارہ کر دیتے ہیں جناب کہ سیول میں جو ایک سنگل ٹرائل ہے تو جج کے سامنے لوئرز کا زیادہ رول ہوتا ہے جج کا اتنا ایکٹیو رول نہیں ہوتا ہے پیسیو رول ہوتا ہے جج کا اور وہاں پہ لائرز ہی زیادہ ان کے ہاں اپنے منوپلی ہوتی ہے اور مخالف پارٹی نے جو ایویڈنس انٹریڈیوز کر آیا اس پہ کروس اگزائمنیشن کرنے کی جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں سیول آگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ تھا ہم نے ڈسکس کیا ہوا پروسیکیوٹر ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے اس کے بعد پھر ایک میجسٹریٹ ہے پھر ایک دوسرا جج ہے اندھر کافی زیادہ معاملات پھر لائرز کے درمیان میں اور آپ پس میں پارٹی میں کئی میٹنگز ہوتی ہیں تو ایک ایسی کاروائی کو جسے ہم کوم اللہ میں ٹرائل کہہ سکتے ہیں وہ ٹرائل ہمیں سیول لاس سسٹم میں نظر نہیں آتا پھر رول آف جج کی بات اب ایک بھی تھوڑا دکھر ہو گیا انکوزیٹوریل میں آپ کو بات کی تھی کہ جج جی بہت زیادہ رول امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سچ کیا ہے وہ آئے کاملہ کی کہتے ہیں تو ایڈیو سوچ کے بیچے ہیں کہ دو مقدمے کی جو پارٹی ہیں اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سے غرض نہیں ہیں ان کی درمیان میں مقابلے کی فضاء ہے تو خود ہی سچ مقابلے کے نتیجے میں سامنے یا ظاہر ہو جائے گا اس بنیاد کے اوپر ججیز کا اتنا رول نہیں ہے لائیرز کا زیادہ رول یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے اب سیول آ کنٹریز میں ججیز کا رول کی کیا ہے کہ جو کوٹس بنجھ ہوئے ہیں اور کوٹس میں جو جو ڈویلمنٹ ہوتی ہیں تو وہ لیگل سکولرز یا لیگل رائٹرز ہی انٹریڈیوز کرتے ہیں اور انہی مکالے اور چیز کو دیکھتے ہوئے یا تو لیگل کوٹس میں ترامیم کرتی ہے لیکن کومن لا میں کیا ہوتا ہے جناب ججمیڈ لا ہے اب بھی فرق آگے ہوا ہے لیکن پھر بھی انٹرپٹیشن کیونکہ یہاں پہ جو سٹیچوٹ یا پارلیمنٹس کے ایکس یا قانون سازی کی جاتی ہے اس میں زیادہ تر بریف ہوتا ہے بریوٹی ہے یہاں پہ قانون سازی میں سٹیچوٹ کو لمبے لمبے کوڑز نہیں لکھنے کی یہاں پہ روایت ان ممالک میں جو فالو کرتے ہیں تو ہمیشہ سے پھر انٹرپٹیشن تشریح کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے اور عدالتوں کا رول موجود رہتا ہے بیٹا اس موقع پر جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ ججز کی ایڈیوکیشن کیا ہے سیلیکشن کی اس طرح سے ہوتی ہے تو سیول ایڈیشن میں بتاتے ہیں کہ عموما شروع میں یہ بات ہو بھی چکی کیریئر پاتھ چیوز کرنا ہے نوٹری بننا ہے پرائیوٹ پریکٹس کرنی ہے گورنمنٹ کی کسی ادارے کو جوائن کرنا ہے پروسی میں کہا جاتا ہے جب کوم اللہ پروسیس کی اگر ہم بات کریں اور ادھر نا ان کی ٹرم بھی نا ڈیفائن ہوتی ہے لیکن کوم اللہ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں بینہ ترقی کی اصول اتنے زیادہ نہیں لگو ہوتے پاکستان کی بات کریں آپ دو سال کی پریکٹس کے بعد عام سیول جج لگ سکتے ہیں دس سال کے آپ پریکٹس کر لیں اڈیشن سیشن جج لگ سکتے ہیں دس سال کے آپ ہائی کورٹ کی پریکٹس کریں آپ جسٹس آف ہائی کورٹ لگ سکتے ہیں پندرہ سال کی آپ کی ہائی کورٹ کی پریکٹس ہے پانچ سال آپ بطور جج ہائی کورٹ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے جج لگ سکتے ہیں کی تو کافی ادھر ہے موقع جن میں آسکتے اور بار کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے اس معاملے میں تو کہتے پولیٹیکل پروسس بھی جج کی رہتا ہے کیونکہ ادھر تو شروع میں جج جا ہے سو گئے موس جج موس پر ہی ابھی تک تو اچھ چلیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شاید پڑھا دیں تو ادھر آپ کو آرٹیکل بان سیمٹی فائف اے میں ایک جی کمیشن کا ذکر ہے اس میں جج آپ کے سپریم کورٹ کا ایک سینئر موس پھر آپ کے اٹونی جنرل جسے ہم سرکاری وکیل کہہ سکتے ہیں اس طرح سے لوگ بیٹھ کے مل کے ریسین کرتے وہاں پہ آپ پہ پتہ لگ گئے گا بارال پلیٹکل پروسس ہوتا ہے اور مخلیف آپ کو بتا دیں سٹیج کہ اس موقع کے اوپر جج آپ ہم کوملا کنٹریز میں ان چیزوں کو لگ سکتے ہیں پھر لیگل ٹریننگ کے ٹریڈیشن کے جب بات ہوئی کی نا کہ جب تعلیم دی جاتی ہے سیول میں تو آپ جس طرح دیکھیں نا اب آپ کو دیکھیں فیلوسفی بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ لی آپ میں بلکہ شاید سوشالوجی بھی آپ پڑھ رہے ہیں پلیٹیکل سائنس بھی آپ پڑھ رہے ہیں انگلیش لینگویج بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک نا آپ کافی زیادہ کانون کے ساتھ ہیں لیکن دوسرے بھی مضامین آپ پڑھائے جا رہے ہیں لیکن جب سیول لا کی جو ہوتی نا تو کہتے تو انٹرمیڈیٹ میں پڑھ لی کی ڈگری وہ وہاں پہ لیا جاتا ہے جب کام اللہ کی میں نے بار کرنی پوس گریجویٹ لیول کا ہوتا ہے جب آپ پانچ سال جی ریشنل گھوس جائے کہ قانون کا مقصد کیا ہے قانون کا کردار کیا ہے اس طرح سے جب ججز کے طور پر آپ کے سامنے نیون انسٹیوشن آئیں گی تو آپ ان میں اچھی طرح کردار ادا کر کے لا کو کریئیٹ بھی کر سکتے اور انسٹیوشن کو حل بھی کر سکتے جو کہ سیول لا کنٹریز میں مالک میں ہمیں نظر نہیں آتی تو بیٹا اوہو انڈ ہو نے لگ گیا تو کنکلویزن میں میں پھر آپ سے یہی بات کروں گا کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اب یہ جو ان کے درمیان میں تخصیص تھی اور وجوہات وہ ہی ہیں جنا آپس میں انٹریکشن اتنا زیادہ ہو گئی دنیا میں سپیشل آزیشن کے دور میں بھی دنیا میں یہ نہیں کہ کسی ملک میں پیور سیول آز سیسٹم ہے تو کچھ کی اچھی خصوصیات دوسرے نظام میں اس طرح سے ٹریول کرتی رہتی ہیں ان کے درمیان میں تخصیص جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں رہی لیکن تھیوریٹیکلی جو ان کے اسطلافات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن دو سو اگر ہم دیکھیں رومن لا کا سیول آر ٹریڈیشن کا تو تقریبا پری تھرٹی تھری میں حل بی سی میں شاید پہلا پریٹر ہوا تو وہاں سے یہ سیول ٹریڈیشن ہوا اور بارویں سدی سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ برطانیہ کا گیارویں بارویں اس طرح سے لیا جاتا ہے تو اتنا عرصہ گزر بھی چکا ہوا ہے تو چیزیں میں ہیں لیکن ابھی بھی موجود ہے اور کائن ہے دنیا میں یہ تھی آپ کی ساتھ کنکلوجن ہو گئی جو کہ یہ تین یا چار یا پانچ لیکچرز میں بھی اگر میں اس کو کنکلوٹ کرنا چاہتا تو میں کر سکتا تھا لیکن میری جو پیچھے یہی تحریک کہ آپ لوگ کو آنا چاہیے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے میں نے نوکری حاصل کرنی تھی حاصل کر لی ہے دو تین نوکری کے بعد میں ادھر بھی آ گیا میرا آ کے کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نوکری کو مانداری سے کروں بچوں کو قانون آنا چاہیے سمجھ آنی چاہیے یا میری الیویشن کے لیے اور پڑھوں جو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں پوری کروں اس حوالے سے ٹیسٹ بیٹا آپ لوگوں نے دینے ہے اس کے بعد گزرنے کے بعد لوگوں کی مسائل آپ کے لیکچر ریکارڈ کرنا سلائڈ بنانا ٹھیک ہے یہ ایسان کام نہیں ہے ایک ریکارڈنگ کرتے ہیں ریکارڈنگ کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے ساؤنڈ سافٹویر زلیدہ ہیں ویڈیو سافٹویر زلیدہ ہیں ان کا مرج کر کے کافی زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن چلیں کوئی نہیں بارحال میری طرف سے اگر پریزنٹیشن ہوگی تو اس طرح سے ہے اور مجھے امید ہے کیونکہ میں بار بار آپ سے پوچھتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی یا نہیں آئی بارحال کافی ڈسکشن ہوگئی اس کے اوپر اور